کوئی برا بھلا کہا تھا تو وہاں سے رییکشن آیا کہ ایک اور کیس فٹ ہو رہا ہے تو معافی مانگ لی جا کے تو اس قسم کا آدمی ہے اس پہ میں ٹائمز آیا کر رہا ہوں مجھے اتنے رسپونسبلیٹی ہیں نالے کورنگی کا کام شروع ہوا ہے وہاں جانا ہے اس کے بعد وہیں جاؤں گا میں بہت سارے ایشوز ہیں کراچی کے اور یہ بے اکوف آدمی کا مجھے خام بھائی میں میرا دل تو نہیں کر رہا جواب دینے کا مگر اب اس کو تھوڑا سا ٹھیک کرنا پڑے گا بہت ہو گیا ہے دیکھیں جو باتیں یہ کرتا رہا ہے کر رہا ہے سارے ملک کو پتا ہے کہ کراچی نے اس کو دیکھا ہے پہلے بات تو سٹیٹس کیا آئے اس آدمی کا ہوئی زی ریجیکٹڈ آدمی ہے یہ یہ کراچی سے بھاگ کے گیا تھا سب کو پتا ہے یہ میں جھوٹ نہیں بول رہا کوئی بھی کہیں جھوٹ بول رہا ہوں تو کوئی بھی سوال کر لے یہ بھاگ کے گیا تھا کراچی سے دوبائی پھر وہاں سے یہ کان پکڑ کے لائے گیا آئی ہاں یہ جب بھاگ کے گیا تھا اس سے پہلے یہ کم ڈی سی کے اندر ایک لیب ایٹنڈن تھا جس کی فائل اس نے وہاں کے ایڈمیسٹریٹر سے چھین چھان کے بدماشی کر کے غائب کر دی مگر یہ بے وکوف ہے ماسٹر فائل بھی ہوتی ہے وہ میرے پاس ہے سارا ریکارڈ ہے اس کا دو ہزار میں یہ نوکر تھا وہاں اور یہ میں آپ کو تھوڑا سا بتا بھی دوں بیک گراؤنڈ پر دانا ضروری ہے میں چاہ رہا ہوں اکھٹا سب کچھ کر لوں تاکہ مجھے آگے بہت کام کرنے ہیں یہ ایکس لیب اٹنڈن تھا بی پی ایس چار کا فور گریڈ کا اور یہ سارا اس کا ریکارڈ ہے اس نے وہاں سے یہ فائل غائب کی اس کے بعد اس نے الیکشن لڑا جھوٹ بول کے الیکشن کمیشن سے خیر اس وقت کی ایم کی ایم تھی اس کو لڑوایا الیکشن اس سے پہلے یہ فشری میں کوئی کلرک لڑک تھا پھر نائنزیرو پہ یہ آپریٹر بھی رہا ہے آپ سٹیٹس دیکھ لو اس کا مینٹل لیول کیا ہوگا وہ تو علطاف حسین نے اس کو کچھا توڑ لیا اور کہاں سے کہاں بٹھا دیا لے جا کے آزاب کر دیا جس طرح سے اس نے نظامت چلائی ہے کلپیں موجود ہیں پیشنٹ سے بتتمیزی کرنا آفیسرز کو دھمکانا اس وقت دہشت تھی کام تو تو لکھت پڑکا جانتے نہیں ہیں رولز کیا ہیں ریگولیشنز کیا ہیں نہیں دھمکایا گالی دی برا بھلا کا افسر در جاتے تھے ایمکیم کی وجہ سے اور کام کر دیا کرتے تھے یوں کر کر آکے جو فنڈز تھے اس کو بھی میس یوز کیا سارا کراچی شہر کو انڈر پاس بریجز کی ضرورت نہیں ہے سیوریس سسٹم ٹھیک کرنا ہے انفرہ سٹرکچر پانی کا کے فور سیوریس کا انفرہ سٹرکچر وہ ٹھیک کرنا ہے وہاں پیسہ لگنا چاہیے انہوں نے وہی ٹھیکے داری نظام میں انہوں نے پیسہ بریجز اور انڈر پاسس پر لگایا سارا کیونکہ اس میں خوشی ملتی ہے ان کے جب یہ آئے تھے تو الطاف حسین نے ان کو گھر دیا تھا ان کے پاس گھر بھی نہیں تھا آج ان سے یہ پوچھے کوئی تم لیب اٹنڈنٹ تھے تم کو ایمکیم نے گھر دیا آج بھی وہ گھر تمہارے پاس ہی ہے کپڑے بھی ایمکیم نے دیئے خود کہتا ہے وہ اپریس کونف سے نکال لو آپ وہ اس نے خود کہا یہ ٹھیک ہے تو آج آپ ایک گھر چلا رہے ہو بنگلہ پی سی ایچس میں ایک ڈیفینس میں دو دو کروڑ کی دو لینڈ ٹروزر رکھی ہوئی ہیں پورا سسٹم کیسے چل رہا ہے کوئی سوال تو کرے اب یہ جتنی خرابیاں ہوئی تھیں اس وقت تو ہم بھی مجبور تھے تعریفیں کرتے تھے اس کی مجبوری تھی چائنا کٹنگ کراچی میں جتنے پاک اور گراؤنڈ انکروش ہوئے ہیں جن کو میں ختم کر رہا ہوں آج گھرا رہا ہوں ان کو وہ سارے اس کی اپروف کیے ہوئے ہیں ایک پکڑا گیا ہے باغیب نے کاسم کا دکانیں ساری املگمیٹ کر کے کسی کو بیچی انہوں نے وہ ریفرنس میں پھساوا ہے اب کرپٹ آدمی جس کا ریفرنس فائل ہو گیا ہے جس نے کوٹ سے بیل بیفور آریسٹ کر آئی ہے جس نے نیب سے جا کے مافی مانگی ہے وہ کسی اور پہ چارج لگا سکتا ہے الزام لگا سکتا ہے اپنے آپ کو تو دیکھو آپ ریفرنس بھگتے ہو ایک کرپشن کا اتنی مطلب چوری اور سینہ زوری تو اس آدمی پہ ٹائم زائع کرنا میں سمجھتا ہوں مجھے اب واقعی میں افسوس ہو رہا ہے کہ میں کس آدمی کے جو اس نے کہا ہے اس کے جوابات دے رہا ہوں میں یہ مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ میرا قیمتی وقت جو کراچی کے لیے لگانا ہے مجھے وہ مجھے یہاں لگانا پڑ رہا ہے ابھی مجھے کرنگی میں ہنا تھا میں نے نیر بھائی سے معذرت کیے کہ نہیں یہ ایک آدمی بہت پھدک رہا ہے میں نے تو ایک سوال کا کل جواب دے دیا تھا اینکر کا اور تو کچھ نہیں کیا تھا مجھے نہیں پتا تھا اس کو اتنی آگ لگ جائے گی اتنا پھدکتا رہے گا صبح گیارہ بجے پھدکنا شروع کر دیا گیارہ بجے سے اور مجھے بعد میں کسی نے بتا ہے پریس کانفرنس گول کر لیا ایک ہی ٹی وی ٹاک شو میں جواب دے دیتا ہے اتنا فال تو ٹائم ہے کراچی نے ریجیکٹ کیا ایک کاؤنسلر نہیں جیتا ہے ان کا ٹوٹلی ریجیکٹڈ اب یہ پھر سے چورن بیچنے کے چکر میں ہے کہ اگلے الیکشن میں یہ شاید کچھ سیٹیں لے جائیں گے ان کا خیال ہے ہیز ریجیکٹڈ ٹوٹلی یہ آنے والے بلدیادی الیکشن کے بعد میں حکومت سے ریکویسٹ کروں گا اس نے تو میری لیے ریکویسٹ کی ہے کہ اس میں ڈالیں کیا نام ہے ای سی ایل میں میں ریکویسٹ کروں گا ای سی ایل میں مٹ ڈالنا اس کو یہ الیکشن کے بعد جائے گا واپس یہ پچھلے الیکشن کے ریزرل سے جا رہا تھا اس کو سب چھوڑ کے جا چکے ہیں جتنے پرانے آئے تھے وسیم آفتاب رضا حارون سمجھ دار لوگ کیا نام ہے سغیر ڈاکٹر سغیر ایڈوکیٹ انیس سب چھوڑ کے جا چکے ہیں ایٹیٹیوڈ اس کو خراب کیا ہے ہسین نے خراب کیا اس کو یہ اتنے پاورز دے کے زیادہ پاور خراب کر دیتا آدمی کو تو یہ سیچویشن ہے اس کی اب جس طرح سے یہ کوشش کر رہا ہے کہ ہم جو ایفرٹس کر رہے ہیں کینسی ایفرٹ کر رہی ہے ایف ڈیو ایفرٹ کر رہی ہے ہم پریشر انکریز کر رہے ہیں فور کراچی کراچی کے ایشوز ریزولف کرنے کے لیے کہ کراچی کے جو ریوینیو ہے وہ کراچی پر لگنا چاہیے ہم سیریس نوٹ پہ فیڈل گورمنٹ کو کہہ رہے ہیں کہ کراچی کو کچھ نہیں ملتا کراچی کے ایشوز ہیں بہت بڑے ریزولف کر رہے ہیں آکے سندھ گورمنٹ کو ہم پریشر دے رہے ہیں کہ کراچی کے ایشوز ریزولف کیے جائیں اس میں یہ وہی گندی سیاست نہ علیف پتہ ہے نہ بے اس میں یہ انٹرفیر کر کے ڈائیوٹ کر کے یہ پیپلز پارٹی کو فائدہ پوچھانا چاہتے ہیں اور تو کچھ نہیں لگ رہا مجھے جو کراچی کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں جو کراچی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں ان کو فائدہ پوچھانا چاہتے ہیں کہ اصل کاؤز جو ہے اس سے ہٹا جائے ایشوز یہ نہیں ہیں ایشوز سے بات کرو آپ یہ ایشو نہیں ہیں جو اس پہ آپ پھدکتے پھر رہے ہو پدی پھدکتا پھر رہا ہے میرے سمجھ سے بھا رہی ہے کیا ہوا اسے خیر اب مجبوراں مجھے جواب دینے پڑ رہے ہیں جو یہ بے وکفیوں کی جو باتیں کی ہیں اس نے